آئیے میرے ساتھ مل کر ہم پڑھیں گے مرکس کے انجیل مارک مرکس کے انجیل اس کا پانچمہ باب مارک شیفٹر فائیو مرکس کے انجیل اس کا پانچمہ باب مارک شیفٹر فائیو مارک شیفٹر فائیو ایک آیت میں پڑھتا ہوں ایک آیت آپ پڑھیں گے تاکہ ہم سب مل کر پڑھ سکیں 35 آیت میں لکھا ہے خدا کے کلام میں یوں مرکوم ہے وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عباد خانے کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا تیری بیٹی مر گئی اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے پھر اس نے پترس اور یاکوب اور یاکوب کے بھائی یہ ہونا کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی اور اندر جا کر ان سے کہا تم کیوں غل مچاتے اور روتے ہو لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے آگے کی باقی آیتیں جو ہیں وہ بھائی جارج سارے پڑھیں گے کیونکہ آپ لوگ سب سو رہے ہیں اس لئے بھائی جارج کی آواز صرف آ رہی ہوئی پڑھیں گے بھائی جارج آپ کھڑے ہو کے پڑھیں ساری آیتیں اس لئے بھائی جارج سارے پڑھیں گے آپ کھڑے میں تو ایک اور آیت پڑھیں گے آپ نے اکیس میں آیت سے لے کر چوبیس میں آیت تک آپ سے دیکھ کر مستید بھائی پڑھیں گے اور یہ کہہ ترکی بہت سے بہت سے لہت کی میری سنوز بھی زنگر تو ہے یہ واضحہ حق رہ ساتھ سے بہت 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 Surah خدا ان کی کلام کے پیڑے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو اے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں خدا ان ہم تیرے کلام کے لیے تیرے شکر گزاری کرتے ہیں اے پاک روح تجھے اس کتاب کا رائٹر ہے آتھر ہے ہم اس وقت تجھے دعوت دیتے ہیں کہ آ اور ہمارے دل اور چان اور روح اور جسم میں بس جا اور ہم سے کلام کر تاکہ ہم یسو کے نام کو جناب دیسے آمین مرکس کے انجیل اس کا پانچمہ باب اور یہ جو حوالہ ہمارے ساتھ پڑھا گیا پانچمہ باب ویسے ہی بہت زیادہ امپورنٹ ہے مرکس کے انجیل میں اور نمبر پائیوہ is the most important number also in the بائبل پانچمہ باب میں یہ جو حوالہ ہم نے پڑھا گیا اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کا نام کیا ہے کیا نام ہے اس کا کوئی نام نہیں یائر نام ہے اچھا خدا کا شکر ہے کل رات کی میٹنگ کے بعد آپ لوگوں کو اس وقت رو میں ہونا چاہیے انوائنٹنگ میں ہونا چاہیے کل اتنی اچھی میٹنگ ہم نے رات کو کی اور خدا کا کلام سنننے کے لیے ایسے بھی آپ کو اس وقت تیار آنا چاہیے کیونکہ پچھلے سنڈے بھی ہم نے کلام نہیں سنا رول کدس کی ایسی موومنٹ ہو گئی we cannot share the word اور کل رات کو بھی ایسا ہی ہوا کہ ہم لوگ کلام نہیں سنسکے رول کدس کی ایسی پاور آگئی کہ میٹنگ جو ہے وہ دوسرے فلو میں چھلی گئی so it's time now کہ وہ جو دو ہفتے ہم نے کلام نہیں سنا پچھلے سنڈے اور اس کل والی میٹنگ میں بھی وہ سارا آپ ایک ساتھ آج آپ لے لیں پھر آپ گھر جا کر اس کو حضم کر سکیں گے ویسے بھی آپ جب کلام سنتے اس کو آپ ڈائجس نہیں کرتے بلکہ وہ یہی رہتا ہے پھر جب باہر نکلتے ہو شیطان جا اس کو لے جاتا ہے کتے لوگ تیار ہیں خدا کا کلام سننے کے لیے مجھے سے لگ رہا ہے سب لوگ سو رہے ہیں کہ رات کو جب وہاں سے آئے thank you praise God اپنے ہاتھوں کو نیچے کریں اور یسو کے لیے تالیں مجھے سے لگ رہے ہیں کہ رات کو آپ لوگ جب آئے ہو وہاں سے تو آپ لوگ لیٹ سوئے ہو کون کون لیٹ سویا ہے یا لیٹ سوئے ہو یا لیٹ اٹھے ہو کیونکہ ایسے سب لوگ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں کسی ایسی جگہ کلام دینے جا رہا ہوں جو کوئی رسپانس نہیں I don't feel the response so I'll quit my job and I'll sit with you لیکن ابھی بات کے بعد جب ہم باہر جائیں گے تو کتنے سارے ہمارے اندر رسپانس آئے ہوں گے ایک دوسرے کمیلیں گے خوش ہوں گے یہ کریں گے وہ کریں گے آج سپیشل ڈش ہے روت نے ویسے کھانے کا کچھ ڈیفرنٹ کیا ہو ہے وہاں پر ہم کھانا دیکھ کے ہماری انرجی سے آجاتی ہے کھانے کے لئے انرجی ہے لیکن خدا کے کلام بھی خدا کا کلام جہاں وہ بھی کھانا ہے جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو we should realize کہ یہ ہماری روح کے لئے انرجی ہے جو ہمارے اندر جا رہی ہے تو ہمیں اور زیادہ خوش ہونا چاہیے کیونکہ جسم تو یہی قبر میں رہ جائے گا مر جائے گا اس میں ڈکے ہو جائے گا مر جائیں گے لیکن روح نے اوپر جانا ہے سو جب روح اوپر جائے گی اس میں قوت ہی نہیں ہوگی وہ اوپر نہیں جا سکتی چلیں کوئی بات نہیں اگر آپ سو سکتے ہیں تو سو جائیں دیکھتے ہیں آپ سوتے ہیں کہ جاگتے ہیں کیا نام تھا لڑکی کا لڑکی کا نام یائر تھا اس کے باپ کا کیا نام تھا باپ کا نام یائر تھا لڑکی کا نام بھی یائر تھا لڑکی کا نام نہیں لکھا لیکن اس کا نام ہے تلیتا گومی کا مطلب ہے عربی میں گوم کہتے ہیں اٹھ جانے کو اٹھ جا یہ سمسی جب اس جگہ پر پہنچے ہیں جیل کے کنارے اس سے پہلے اس فیفت شپٹر میں چار انسیڈنس ہیں ایسے جو کہ یسو مسی کی منسٹری کے موسٹ پاورفل انسیڈنس میں سے ہیں سب سے پہلے وہ آدمی جو زنجیروں سے بندہ ہوا تھا اس کو بدروہ ہونے پکڑا ہوا تھا وہ قبرستان میں رہتا تھا اس کو وہ ٹھیک کر کے یسو مسی ابھی آ رہے تھا تو یائر نام جو شخص ہے وہ آیا ہے کلکسردار اس نے کہا میری بیٹی بیمار ہے مرنے والی ہے تو ہاتھ جا کر اس پر رکھ تاکہ وہ زندہ رہے اب وہ اس کے گھر جا رہا اس کے ساتھ تو بیچ میں کوئی اور شخص آ گیا میری طرح آپ کی طرح اس نے وہ عورت آ گئی اس نے یسو کو وہاں اس کی پشاک کا دامن چھو لیا اور یسو مسید میں سے قوت نکلی اور وہاں پر ڈیلے ہو گیا کیونکہ بہت لوگ تھے یسو نے پوچھا کہ بھئی مجھے کس نے چھویا ہے اور وہ سارا وہ چھپتی پھی رہی تھی وہ سارا انسیدنس اس دوران کیا ہوا یائر کی بیٹی کیا ہوا اس کو مر گئی ایک طرف میرکل ہو رہے ہیں وہ عورت جو کہ بارہ برس سے جس کے خون جاری تھا وہ شفایاب ہو رہی ہے دوسری طرف یائر کی بیٹی مر گئی ہے جو کہ یسو کے پاس گیا تھا کہ آ کر میری بیٹی کو شفا دے جب لوگ ہماری زندگی بھی ایسی ہی ہے ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دسلیہ جو پیسج میں نے پڑھوایا وہ اس طرح سے نہیں اس کے پر کلام دیا جاتا جسے میں آج دینا چاہا ہوں کہ because this is a church I like to teach to my church I also like to preach but church میں preaching نہیں چل سکتی preaching چلتے کروسیٹس میں جہاں ہزاروں لوگ غیر نجات یافتہ ہوتے ہیں you have to preach the gospel to them to be saved so I believe so this is a message so this is a message which is a message which is a message which is not to preach prayer preachers so that's why I have to teach you so this is a message so I preach in a different way that's totally a different scenario but I want to teach you something especially here that this is going to happen so this is going to happen so we also have such conditions ہوتی ہیں ایک طرف ہماری زندگی میں خدا موجزے کر رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف ایک کام جائے بلکل خراب ہو گیا ہوتا ہے اور پھر ہم خدا پر گلا کرتے ہیں روتے ہیں خدا کیا آگے کہ یہ کیا ہوا اس طرف تو یہ تنہیں موجزہ کر دیا اس طرف یہ خراب ہو گیا اب یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا جس مسیح ایک بیٹی کو ٹھیک کرنے چاہ رہا ہے وہ بیمار ہے اور ایک عورت نے اس کا پلہ چھو لیا ہے پشاک کا اور وہ ٹھیک ہو گئی ہے دوسری طرف یاہر کی بیٹی مر گئی جو کہ خود یسو کے پاس چل کر گیا تھا اب خدا کے ڈیفرنٹ وے ہے شفاہ دینے کے ایک ایسے ہی عورت اس کے پاس آئی اور ایک ایسے ہی شخص اس کے پاس آیا وہ بھی اس سے کہنے لگا کہ میرا نوکر بیمار ہے آ کر میرے گھر چل اور اس کو شفاہ دے یسو مسیح تو یسو نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیسا چلتا ہوں میں تو اسے جا کر شفاہ دوں گا اس نے کہا کہ نہیں نہیں تو یہی سے کہہ دیں وہ ایک ڈیفرنٹ میسیج ہے یہی سے کہہ دیں تو میرا خادم شفاہیاب ہو جائے گا تو یسو نے کہا کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں دیکھا اور اس نے وہاں سے کہہ دیا پھر ایک عورت آئی وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی یسو اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہا تو اس کو تنگ کر رہی تھی کہ آئے اپنے دعوت مجھ پر رحم کر اور ایسا سب کچھ تو اس کی بیٹی میں بدرو تھی اور بدرو اس کی بیٹی کو تنگ کرتی تھی تو یسو نے وہیں سے اس نے کہا کہ کیا کہا یاد ہے کسی کو کہ اگر آپ لوگوں کو نہیں آتا تو میں بھی آپ کو نہیں بتا سکتا کہ مجھے بھی یاد نہیں ہے اس نے کہا یسو مسینے کے لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھی بات نہیں اور کتنی بڑی بات یہ سنے کہی لیکن وہ عورت سمجھدار تھی انہیں نہیں کہ یسو نے منہ کتا کہتا ہے میں آئے میں میٹنگ چاہی نہیں جانا کہتا ہے ہم جیسے ہوتے تو ایسے ہی کرتے ہیں اگر تو پادری کسی کو بات کہا ہے تو ویسے ہی دوسرے چرچ میں چلے جاتے ہیں یسو مسینے کو کچھ سکھا رہا تھا اس نے کہا بالکل تُو نے ٹھیک کھا ہے کیونکہ کتے بھی اس میز سے کھاتے جو مالکوں کے اس روٹی میں سے کھاتے جو مالکوں کے میز سے گرتی ہے اس نے کہا کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی دو لوگوں کے لیے کہا اور بائبل میں کہیں نہیں کہا صرف دو لوگوں کے لیے میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا ایک اس عورت کے لیے جو بیروت کی تھی لیبنان کی تھی وہ اور ایک وہ شخص جو کہ صوبے دار تھا اب یہاں پر بھی ایک ایسی سچویشن ہے جب وہ گھر پہ پہنچا ہے تو عباد خانہ کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا تیری بیٹی مر گئی یہ اچھی ریپورٹ سی کے بری ریپورٹ سی اچھی ریپورٹ سی اور کوئی اچھی تھی کہ بری تھی بتائیں دریائی طور پر بری تھی روحانی طور پر اچھی تھی کیونکہ خدا انہیں معجزات کرنا تھا کیونکہ وہ معجزات کرنے والا خدا ہے لیکن اس کے باپ کے لئے کیا ریپورٹ تھی اچھی تھی تو وہ سیڈ نیوز وہ اماندار نہیں تھا اسے کبھی بائبل نہیں پڑی تھی کیونکہ اس وقت بائبل تھی نہیں اور اس نے یہ نہیں پڑا تھا کہ یہ سمسی خدا کا بیٹا ہے اس کو کچھ بھی نہیں پتا تھا اب لوگ اس کو آکے کہہ رہے ہیں کہ تُو نے خام خام اس کو بلایا ہے دیکھیں اپنی بائبل میں وہاں پر لکھا ہے جو بات وہ کہہ رہے تھے سب کہیں جو بات وہ کہہ رہے تھے وہ نے کہا کہ اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے لوگوں نے آ کر کہا تیری بیٹی مر گئی ہے اب پہلے تو ٹھیک تھا جب تک بیٹی زندہ تھی تو اس کے پاس گیا تھا اس کو لے کر آیا تھا اسے تیری بیٹی کو شفاہ دینی سے سب کچھ تھا لیکن اب تو وہ مر گئی ہے اب اس کو کیوں تکلیف دے رہا ہے یہی ریپورٹ میرے اور آپ کے پاس بھی ہے ایسے سیچویشنز ہمارے پاس ہیں ایسے سرکمسٹینسز ہمارے پاس ہیں ایسے حالات ہمارے ہیں ایسی مشکلیں ہماری ہیں ایسے بیماریاں ہمارے پاس ہیں ایسے ایمرجنسیز ہمارے پاس آتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اب خدا کیا کر سکتا ہے میں تو اسی بیماری میں ہی مروں گا بس پائی جی انتے ڈیابیٹک منو ہو گئی ہے انتے پوری عمر ہی چلنی ہے بس یہ بلڈ پریشر ہو گیا اب جب تک زندہ ہوں بلڈ پریشر رہے گا بس جی میرا یہ بیٹا بس خدا کی شاید یہی مرضی کہ پوری زندگی یہ ڈرگز میں رہے الکول میں رہے یہی تو ریپورٹ تھی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا اب اس کو استاد کو کیوں تکلیف دے رہا ہے اور یہی لوگ کہتے ہیں مجھے اور آپ کو لوگ یہی کہتے ہیں کہ دعا کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا چرچ جانے سے کچھ نہیں ہوگا بائبل پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا روزہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا دو طرح کی ریپورٹس یہاں پر ہیں ایک تو یہ ریپورٹ جو ملی ہے سب سے پہلے کیا ریپورٹ تھی تیری بیٹی مر گئی یہ سچ تھا کہ جھوٹ سچ تھا آگلی ریپورٹ تھی کہ اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے یہ صحیح تھا کہ غلط تھا صحیح تھا بیٹی مر چکی ہے یسو کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس کے بارے میں ان کو پتا ہے کہ وہ بیماروں کو ٹھیک کرتا ہے لیکن ابھی تک مردوں کو سندہ کرنے کا ان کو نہیں پتا تھا اگر پتا بھی ہوتا تو پھر بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا یہی دنیا مجھے اور آپ کو کہتی ہے یہی شیطان ہمیں کہتا ہے کہ میں نے تو اتنا کچھ تیرے ساتھ کر دیا ہے میں نے اتنی پرابلمز میں تجھے ڈال دیا ہے میں نے تیری بیماری کو اتنا بڑھا دیا ہے میں نے تیرے فائننشز کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ اب یسو کو کیوں تکلیف دیتا ہے تو میری خدمت کر جو میں کہتا ہوں وہ مان اور دنیا کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں ہمارے لائرز بھی یہی کہیں گے ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں بینکرز بھی یہی کہتے ہیں ایکانومی بھی یہی کہہ رہی ہے ڈی سی بھی یہی کہہ رہا ہے ٹی وی پر نیوز بھی یہی آ رہی ہے آپ کس کی ریپورٹ پر امان نہ ہوگے وہ ریپورٹ جو کہ دنیا کی ہے یا وہ ریپورٹ جو آسمان سے آئی ہے خدا کا کلام یہ اس ریپورٹ سے ڈیفرنٹ ہے جو ریپورٹ ہمیں ڈاکٹرز دیتے ہیں یہ اس ریپورٹ سے ڈیفرنٹ ہے جو ریپورٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ کیا رہی ہے یہ ریپورٹ اس ریپورٹ سے ڈیفرنٹ ہے جو آپ کے جاؤگ والے آپ کو بتا رہے ہیں یہ ریپورٹ اس ریپورٹ سے ڈیفرنٹ ہے جو کہ شیطان آپ کو دیتا ہے آپ کے خاندانوں کے بارے میں آپ کی زندگی کے بارے میں آپ کے بچوں کے بارے میں آپ کے حالات کے بارے میں آپ کے ماحول کے بارے میں آپ کے سیچوئیشنز اور سرکمسٹینسز کے بارے میں یہ ریپورٹ ڈیفرنٹ ہے وہاں پر لکھا ہے اب دیکھیں اپنی بائبل میں جہاں پر اب لکھا ہوا ہے اگر آپ کے پاس پینسل ہے تو وہاں ایک انڈرلائن کر دیں یا سٹار بنا دیں اب اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے اب چرچ جانے کا کیا فائدہ اب دعا کرنے کا کیا فائدہ اب روزہ رکھنے کا کیا فائدہ اب پرستش کرنے کا کیا فائدہ اب کچھ نہیں ہو سکتا اب یہ دنیا کی ریپورٹ ہے اب چلیں اس اب کو دیکھتے ہیں دوسرا اب کیا ہے اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے اب سے کیا مراد لیں گے نہ ہو یہ کل کی بات نہیں ہے نہ ہو اب آج ابھی اسی وقت چلیں عبرانی و گہر میں باپ کی پہلی آیت میں اب ایمان بس یہ دوسری ریپورٹ ہے صفحہ نمبر دوسونیس پر اب اس پر بھی سٹار یا لائن بنا دیں اور اس کے ساتھ لکھ دیں ساتھ میں مرکز پانچ باب اور اس کی پہنتیسویں آیت سب ایک ساتھ اس آیت کو پڑھیں وہاں پر ہم نے دیکھا کہ اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے اب ناؤ آج ابھی اسی وقت اب اب یہ نہ مازدی کی بات ہے نہ فیوچر کی اس پریزنٹ اب آج ابھی اسی وقت اور عبرانی و گہرم باب میں پہلی آت میں لکھا ہے کیا اب ایمان امید کیوں چیزوں کا اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے وہاں پر ہے کہ اب استاد کو کیا تکلیف دیتا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا لیکن بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ اب اس حالت میں جب کچھ نہیں ہو سکتا اس وقت ایمان ہے جو کہ امید کی ہوئی چیزوں کا اتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے اب کل نہیں پرسو نہیں لیکن کیوں کیوں اب ایمان ہے کیوں پہلے نہیں تھا اس لیے کہ اس سے پہلے رول قدس نازل نہیں ہوا تھا اب اس کے مرنے کے بعد آپ لوگوں نے لاسٹ ٹائم دیکھا اس کے جی اٹھنے کے بعد رول قدس کے آنے کے بعد اب جو ہے اب ایمان ہے پہلے اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے اب ایمان یہ دوسری ریپورٹ ہے لیکن یہ سمسی نے کیا کیا بڑے بڑے شبیس میںعائی چھتیس میںعائی چھتیس میںعائی はいشتی سیسی چھتیس میںعائی Protection جو بات وہ کہہ رہے تھے the report which was there from them can you change the verse Mark 5.36 جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یہ سنے توجہ نہ کر کے this is the subject of my sermon جو وہ کہہ رہے تھے کیا وہ جھوٹ تھا بولیں وہ سچ تھا لڑکی مر چکی ہے سب کو پتا ہے لیکن جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یہ سنے کیا کیا توجہ نہ کر کے کیوں اس نے کوئی توجہ نہیں کی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ عبرانیوں میں گیرمے باب کی پہلی آیت میں کچھ لکھا ہے اور اس نے وہی کہا دیکھیں پڑھیں نہیں مارک میں وہاں پر اس پر تیس سنے توجہ نہ کر کے آگے پکت اعتقاد رکھ یہ سنے توجہ نہ کر کے عبرانیوں گیرمہ باب اس کی پہلی آیت کے مطابق اس کو کہا کہ تو چھوڑ دے یہ ساری ریپورٹس جو مل رہی ہیں ان کو چھوڑ دے اسے توجہ ہی نہیں کی it means کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں کیسا عجیب یہ بھید ہے یہاں پر اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو تقریباً تمام تربیماریاں موت بھی آپ کے سامنے نہیں آئے گی اگر آپ کسی پر دعا کروگے تو جو ریپورٹ آپ کو ملی ہے اس پر توجہ نہ کر کے یہ صرف سنانے کی بات ہوتی تو اس طرح سے آپ کو فیلنا ہوتا جب بھی کوئی ایسی سچویشن آئی ہے which is impossible یہ نہیں کہ بخار ہوا یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں بخار ہوا گلہ خراب ہوا یہ ہو گیا وہ ہو گیا چھوٹی باتیں اس سے بڑی باتیں آپ کو پارٹ سنا دیتا ہوں میں کیونکہ لنبی ہو جائے گی گواہی یہ نرور کی وجہ سے جب میری ٹھانگ کو پیلیز ہو گیا سو جب میں صبح کام پر جائے کرتا تھا روت کو پتا ہے سب کو میں چل نہیں سکتا تھا صحیح آپ کو پتا چلتا تھا کہ I was a lame man because there was no movement in the leg تو جب میں وہاں سے گزرتا تھا ہمارے سائٹ پر ہی چل کے جانا پرتا تھا جتنا یہاں سے شاید کارنر تک دوسرے بلوک تک سائٹ پر وہاں پر ہوسپیٹل تھا میں روز صبح جب نکلتا تھا شیطان مجھے کہنا شروع کرتا تھا بہت ساری چیزیں جس طرح یہاں پر کرتا ہے اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے ڈاکٹر قریشی سیون ڈے میں نیورسرجن ہے پاکستان کے بیس نیورسرجن اس نے کہا تھا اب تو کبھی نہیں چل سکے گا ساری ریپورٹس ایم آر آئی کی ریپورٹ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ سب کچھ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ ہوسپیٹل کے پاس سے جب میں گزرتا تھا شیطان مجھے روز کہتا تھا کہ تُو ہوسپیٹل چلا جا یہ نہیں کہ ہوسپیٹل جانا بری بات ہے بہت در ریپورٹ بہت دیکھ کہ اب یہ صحیح نہیں ہو سکتا ففٹی پرزن چانس ہستے اگر آپ سرجری کراتے ہو لیکن ہندر پرزن چانس ہستے اگر آپ پدا کے پاس آ جاتے ہو کہ نہیں but you have to wait so اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے یسو نے ان باتوں پر توجہ نہ کر کے آپ کی سیچویشن خراب ہے آپ کے حالات خراب ہیں آپ کے فائننسز خراب ہیں آپ کی جو بھی سیچویشن ہر ایک کے الگ الگ ہے کسی کا کچھ ہے کسی کا کچھ ہے کسی کا کچھ ہے ہر ایک کو اپنے سیچویشن کے بارے میں پتا ہے اور وہ یہی کہہ رہا ہے شیطان اسے کہ اب یسو کچھ نہیں کر سکتا تیرے لیے کیونکہ اتنا سب کچھ تو میں نے کر دیا ہے لیکن the secret is this کہ یسو نے اس باتوں پر توجہ نہ کر کے جو بات وہ کہہ رہے تھے اگر آج بھی آپ ان باتوں پر توجہ نہ کریں جو ریپورٹس آپ کو شیطان دے رہا ہے یا میڈیا دے رہا ہے یا دنیا دے رہی ہے یا آپ کے ڈاکٹر دے رہے یا آپ کے اٹھارنیز دے رہے یا آپ کے بینکرز دے رہے یا اکانومی دے رہی ہے یا سینن دے رہا ہے اس ریپورٹ پر ایمان نہ لانے کے باوجود آپ اگر اس ریپورٹ پر ایمان نہ لانے جو اس کتاب میں ہیں تو یور سیچویشنز کین بی چینج یسو نے اس بات پر کوئی توجہ ہی نہیں دی یہ ایک سیکرٹ ہے جسم میں کینسر ہے I will not die with cancer اس کی کوئی توجہ نہیں کبھی کبھی یہ عجیب سا لگتا ہے میں امریکنز جب چرچ میں پریچ کرتا ہوں تو میں نے صاف کہتا ہوں کہ there is a different between your faith and our faith آپ کا دانت خراب ہوتا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں ہمارا دانت خراب ہوتا ہے ہم اس سے کے پاس چلے جاتے ہیں آپ کے سر میں درد ہوتی ہے آپ ٹائنون لے لیتے ہیں ہمارے سر میں درد ہوتی ہے ہم کلام کی باتیں دوراتے ہیں آپ کی پرابلنس میں آپ لائر کے پاس جاتے ہیں ہماری پرابلنس ہیں ہم رون قدس سے گائیڈنس لیتے ہیں آپ کے فائننسز خراب ہو جاتے ہیں آپ لو لے لیتے ہیں کریٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں ہمارے پاس فائنسز نہیں ہوتے ہم خدا سے دعا کرتے ہیں خدا اگلے دینی پیسے بھیج دیتا ہے ابھی کل کی بات ہے what you gave it was double so there's a difference of faith American preachers کے خلاف نہیں ہوں but I can tell you کہ ہمارے پاس پاکستان ہندوستان میں بنین سے زیادہ بڑے preachers ہیں but they don't have media جتنا کلام ہم لوگوں کو آتا ہے وہ ان کو نہیں آتا they have never been to the times which we have been yes yes جتنا ہے ان کی باتوں پر توجہ نہ کرتی کیوں کیا وجہ تھی کہ اس سے توجہ نہیں کیا وہ سننے ہی رہا تھا یا وہ حالات کو ignore کر رہا تھا ان کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا لیکن وہ اس شخص کو کہہ رہا ہے کہ تو فقط اعتقاد رکھ اور پھر ان سے کہتا ہے کہ لڑکی تو سو رہی ہے سو رہی تھی وہ ان کی ریپورٹ کیا ہے یہ سو کی ریپورٹ کیا ہے سو رہی ہے what's the difference کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا وہ کبھی نہیں مرے گا بلکہ وہ سو جاتا ہے اور میں آخری دنوں سے پھر اٹھا دوں گا کیونکہ زندگی اور موت تو وہ خود ہے اس لیے وہ کہہ رہا ہے وہ تو سو رہی ہے اور پھر لڑکی کے ماباب کو ساتھ لیا یاکوب کو اور اس کے بھائی یہونہ کو ساتھ لیا اور پترس کو ساتھ لیا یہ یسو مسیح کے تین سپیشل شاگرد جو تھے بارہ شاگردوں میں سے اس کے پہلے تین شاگرد تھے پترس یہونہ اور یاکوب پھر اور چھے تھے سپیشل نیکسٹ اس کا جو سرکل تھا شاگردوں کا اور پھر آٹھ تھے اور پھر دست تھے اور پھر سارے بارہ تھے یہ لیڈرشپ کی ایک مثال یسو نے دی ہے کہ اس طرح سے ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت کلوز ہوتے ہیں اس لیے صرف اس نے ان کو لیا ساتھ جو اس کے ہم ایمان تھے اگر آپ کسی ایسی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں لوگ آپ کے ہم ایمان نہیں ہیں تو یسو بھی ایک ایسے شہر میں چلا گیا اور لکھا ہے کہ وہ ان کی بے اتقادی کے باعث وہاں پر کیا نہیں کر سکا موجزیں نہیں کر سکا تو یہ ایسے چرچ میں جائیں جو آپ کا ہم ایمان ہو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو آپ کے ہم ایمان ہو ایسے لوگوں کے ساتھ دعا کریں جو آپ کے ہم ایمان ہو اب توجہ نہ کر کے خدا جو کہ یسو کا باپ ہے کیونکہ یسو مسیح خدا کا کلام ہے بائبل اس سے پہلے کہ لکھی جاتی it was jesus himself it's the gospel gospel اس سے پہلے کے words میں لکھی جاتی it was born اس لئے جب مسلمان کہتے ہیں کہ آپ کی چار انجیلیں ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا کہ انجیل تو خود یسو مسیح ایک ہی ہے اللہ اس لئے یسو مسیح آج اور کلبل کے لا تبدیل ابتک یقصہ ہیں وہ بدل ہی نہیں سکتا وہ اس انجیل کی اگر بات کرتے ہیں تو قرآن کے 16 different versions ہیں سنجیل تبدیل نہیں ہو سکتی یسو مسیح تبدیل نہیں ہو سکتا schrooز آپ کو معای اگر حمل درستے ہیں اگروں کی ل jurisdictions آپ کو معای اگر و رای حلی lub کیل سنجیل نہیں ہو سکتا bio منہ آپ کو معای این لیسا آپ کو گفتا آپ کو کرتا massive آپ کو منی هذه سو اب ایک آیت ہے جو یسو مسیح کو پتا تھا کہ یہ لکھی ہے اس لئے اس نے توجہ نہ کی آئیے اس آیت کو دیکھتے ہیں کیوں یسو نے جو وہ کہہ رہے تھے اس پر توجہ نہیں کی ایسے ہی اگر لکھا ہے بائبل میں کہ یسو نے توجہ نہیں کی اس پر تو there should be a reason کیوں توجہ نہیں کی اس نے what was the reason آئیے دیکھتے ہیں عیسیٰ نبی کا صحیفہ اس کا پنتالیسوں باب اور جو آیت میں کل رات کو کہہ رہا تھا بھائی ڈینیل آپ کے گھر میں وہ یہ تھی وہ بھی یہاں پر لکھوئی ہے مجھے مل گئی آج صبح 21 ورز ہے وہ آپ کے لئے جو تھی کہ تم منادک اور ان کو نزدیک لاؤ یعنی خدا ان کے کام جو آپ کے گھر میں ہو رہے ہیں ان کاموں کو دوسرے لوگوں کو بتاؤ سب ایزائی 45 اے انتہائی زمین کے سب رہنے والو امریکہ میں رہنے والو پاکستان میں رہنے والو ہندوستان میں رہنے والو افریقہ میں رہنے والو یورپ میں رہنے والو اربستان میں رہنے والو آئے انتہائی زمین کے سب رہنے والو تم میری طرف متوجہ ہو جو دنیا کہہ رہی ہے اس ریپورٹ کی طرف متوجہ نہ ہو جو میں کہہ رہا ہوں تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ کیونکہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں اس لیے یہ سمسی نے جو وہ کہہ رہے تھے ان کی بات اوپر توجہ نہ دے کر اس کو یہ یاد تھا کہ میں اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ جس نے مجھے بھیجا ہے کہ اندوں کو آنکھیں دوں لنگڑوں کو چلاؤں اور خدا ان کے سالے مقبول کی منادی کروں مردوں کو زندہ کروں اس لیے اس نے ان کی باتوں پر توجہ نہ دے کر آج آپ کس کی باتوں پر توجہ دیتے ہیں کس کی باتیں آپ کے ذہن میں رہتی ہیں آپ کے شوہر کی آپ کی بیوی کی آپ کے باس کی آپ کے بینک کی آپ کے ڈاکٹر کی آپ کے لائر کی کس کی بات کی آپ کے بچوں کی شیطان کی کس کی باتوں پر آپ پورا دن توجہ کرتے ہیں خدا جو کہ بائبل کا خدا ہے جو کہ خالق اور مالک ہے منانے والا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے اہل زمین کے سب رہنے والوں جہاں کہیں بھی رہتے ہو تم سب میری طرف متوجہ ہو جاؤ کیونکہ میں خدا ہوں اس لئے اس نے ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں کی اس لئے آج ہم بھی اپنی زندگی کا یہ حصول بنا لیں کہ جو کچھ بھی شیطان جو کچھ بھی حالات لے کر آ رہے ہیں جو کچھ بھی ایکانومی کہہ رہی ہے جو کچھ بھی ریپورٹ آئی ہے ڈاکٹر سے ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں most of the time جب میں کسی کے لئے دعا کرتا ہوں تو وہ اپنی ریپورٹ دکھاتے ہیں I don't care یہ نہیں کہ میں بالکل selfish اور mean آدمی ہوں کہ مجھے نہیں میں ان کے دکھ کا نہیں پتا لیکن میں اس لئے اس ریپورٹ کو نہیں دیکھنا چاہتا کیونکہ یہ سب لکھا ہے یہاں پر کہ تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ اس ریپورٹ کو چھوڑ دو میرے پاس ایک اور ریپورٹ ہے سو ہمیں اس بات کو سیکھنا پڑے گا اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے اور وہاں پر ہے اب ایمان اس لئے اسے کہا کہ تُو خوف نہ کر تیری بیٹی مر بھی گئی لیکن تُو خوف نہ کر ایک تکاد رکھ ایمان رکھ کیونکہ اب ایمان سو میری طرف متوجہ ہو جاؤ میرے سوا کوئی خدا نہیں کیونکہ کلامِ صدق میرے موہ سے نکلے گا اور وہ ٹلے گا نہیں اگلی آیت پر غور کریں خدا کیا کہہ رہا ہے کیوں میری طرف متوجہ ہو جاؤ کہ کوئی ریزن ہے خدا کا پڑھیں اس لئے میری طرف متوجہ ہو جاؤ بائبل میں لکھا ہے خدا کو جب اپنے سے بڑا کوئی نہ ملا تو اس نے اپنی ہی ذات کی قسم کھائی بڑھیں بیٹا کس کے موہ سے نکلا یہ کلام یہ سمسی کہاں سے نکلا تھا کہتا ہے میں باپ میں سے نکلا اور آیا ہوں کلام مجسم ہوا ہے کلامِ صدق سچائی کا کلام جو کہ یہ سمسی ہے اس کے بارے میں یہ پروفیسی یہاں پر پڑھیں وہ ٹھلے گا نہیں خدا کا کلام جو ہے وہ کبھی نہیں ٹھلے گا آسمان اور زمین ٹھل جائیں گے جو کچھ خدا میں خدا نے کہہ دیئے وہ کبھی نہیں ٹھل سکتا ہر ایک گھٹنا میرے حضور چھکے گا even if it is a cancer if it is an evil spirit if it is diabetic blood pressure جو بھی pressure ہے depression ہے operation ہے جو بھی ہے وہ ہر ایک گھٹنا یسو مسیح ناسنی کے آگے چھک جائے گا اس لئے میری طرف منتوجہ ہو اس لئے اس نے ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی انگلیش میں لکھا ہے ignore them ignore them یہ بیٹا خدا اندھی میں راستبازی اور توانائی ہے اس لئے جب یہ ہونہ ببتسمہ دینے کے والے کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ ہم اسی طرح ساری راستبازی پوری کرنی ہے وہ خدا کی راستبازی ہے اس لئے بائبل کہتا ہے کہ اس نے تمہیں مفت راستباز شہرا دیا ہم نے کچھ نہیں کیا راستباز ہونے کے لئے جی بیٹا میری طرف متوجہ ہو جاؤ یہ خدا کہہ رہا ہے کہ تم سب میری طرف متوجہ ہو آج تم کس کی طرف متوجہ ہو تمہاری توجہ کہاں پر جاتی ہے اگر تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لڑکی مر ہی نہیں بلکہ سوتی ہے آج آپ کے حالات جو بھی ہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس مسیح نے کہیں پر بھی کسی بھی بیمار کے لئے کسی بھی مردے کے لئے دعا نہیں کیا یہاں پر بھی ہو گیا اس کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں بدلوں کو نکالنے کے لئے لوگوں کو تھپڑ مارنے کے ان کے بال کھینچنے کی ضرورت نہیں یہ جھاڑو لانے کی ضرورت نہیں یہ بائبل پکڑ کے ان کے سر پر ماننے کی ضرورت نہیں اگر آپ اس کے خادم ہو اور اگر واقعی اس نے آپ کو بلایا ہے تو پھر کوئی بھی چیز آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی کل میں نے کہا تھا کہ بلام نبی جو ہے جو کہ بہت بڑا جادو کر فائل گیر تھا وہ جب بنی اسرائیل کے لئے لانت کرنے کے بھی بلایا گیا تو اس نے کہا کہ میری لانت کو خدا نے برکت میں تبدیل کر دیا ہے کیونکہ خدا کے لوگوں پر کوئی جادو نہیں چلتا میں گھر میں دعا کروارا تھا کیونکہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس لیے میں نہیں نام لینا چاہتا وہ جو عورت تھی وہ جادوگر نہیں تھی جادوگر بھی اپنے گھروں میں دعا کرواتے ہیں آپ کو پتہ ہے ایک درہات کو میں ان کے گھر تھا ابھی اس وقت میں پاسٹر نہیں تھا بہت پہلے کی بات رات کو میں اٹھا جب میں نے اس کو دیکھا حالانکہ میں ینگ تھا اس وقت تقریبا سیونٹین سکسٹین یئرز کا تو مجھے اتنا خوف آیا کہ میں دوبارہ وہیں پر مجھے ریسٹروم جانا تھا میں نہیں گیا سارے سو رہے تھے وہ اٹھے ہوئی تھی اور جو کچھ وہ کر رہی تھی اور جو اس کی شکل تھی کہ کس وقت میں خدا ان سے اتنا ابھی اس کے بعد بہت دیر بعد جب اس کے گھر میں ہم نے بات کروائی بہت اچھی بات ہوئی بعد میں مجھے سائٹ پر بلا کر اس نے پوچھا کہ مونے گالدس ہو میں نے کہاں جی پوچھیں کہ نہیں کلام تے کالا جادو چال سکتا ہے کہ نہیں ایسے بھی لوگ ہیں لیکن اس نے ان کی باتوں پر توجہ نہ کر کے آپ کے پاس کوئی بھی جادو ہے کوئی بھی بدرو ہے کوئی بھی طاقت ہے کچھ بھی ہے اس کی طرف توجہ نہ کر کے ہمارا خدا کہتا ہے کہ اے اہل زمین کے سب رہنے والوں تم میری طرف متوجہ ہو کیونکہ میں خدا ہوں میرے سوا کوئی نہیں میرا کلام کلام صدر جو میرے موہ سے نکلا ہے وہ کبھی نہ ٹھلے گا ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھک جائے گا جو کلام آپ کے پاس ہے لیکن اگر آپ کے پاس کلام نہیں تو کوئی بھی آپ کے آگے نہیں جھکے گا آپ اماروں کے لئے دعا کرو گے کچھ نہیں ہوگا آپ موجزات کے لئے دعا کرو گے کچھ نہیں ہوگا آپ ادروں کے لئے دعا کرو گے کچھ نہیں ہوگا پھر آپ تھپڑ مارو گے ان کو بال کھینچ ہوگے ان میں آپ سے زیادہ پاور ہے وہ آپ کو اٹھا کر پھینک دیں گی بار بائبل میں لکھا ہے آئیے اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں اور تھوڑی در کے لئے خدا کی طرف توجہ کریں اپنے حالات پر سے نظریں اٹھا لیں جو بھی آپ کی پرابلم سے ان پر سے نظریں اٹھا لیں جو بھی آپ کی فائنانشل کنڈیشن سے اس پر سے نظریں اٹھا لیں یہ نہیں کہ کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس جو بالکل پرابلم سے خالی ہے جس کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے اس وقت میں یہاں پر کھڑا ہوں مجھے بالکل پین نہیں کچھ بھی نہیں ہے کل رات کو جب ہمیں بات کر رہے تھے مجھے بالکل پین نہیں کچھ نہیں تھا جس کو کھڑا ہوں موسیقا موسیقا